نمسکار گروہ منتر شو میں آپ سبھی کا سواگت ہے اور میں ہوں رشنہ بنصر آج صبح صبح آپ کو چاند دکھائی دے رہا ہوگا تو ظاہر سے بات ہے کہ کچھ خاص بات تو ہوگی ہی دنسلہ چاند کی ہی بات ہوگی اور ہمارے ساتھ ہیں دیش کے سب سے بڑے گروہ ایسٹرو سائنٹس جی ٹی وششتری جی گروہ دیف بہت بہت سواگت ہے آپ کا داتا سرہ سکھی رکھیں خوشے بخشے مطلی چاند سا دکھنے والا چاند آپ کو پریشانیاں بھی دے سکتا ہے جی ہاں ٹھیک سنا آپ نے اگر آپ کی کنڈلی میں چندر کے دوش ہیں یا پھر گرہوں کی چال چندر کے انشت یوگ بنا رہی ہے تو آپ کو ساوڈھان رہنے کی ضرورت ہے اسی لیے آج چندرما سے جڑے ہوئے رہیسیو کی بات ہم کریں گے راشیوں کی مطابق آپ کے آج کا دن کا حال تو ہوگا ہی چندرما سے جڑے ہوئے اور کون کون سے وشش ہوں گے یہ بھی جان لیتے ہیں چمکتے چاند کی طرح کیسے چمکے گی آپ کے قسمت کونڈلی کے برے پربابوں کو دور کرنے کے لیے چندرما کو کیسے کریں مضبور جیون میں آنے والے سرکٹوں کو کیسے روکے گا چندرما تو شوکش شروعات ہم کریں لیکن اس سے پہلے آپ کو یاد دلا دوں فیس بک پر گرو منت پیج کو لائک کرنا مد بھولیے گا اور گرو دیف سے آپ سیدھا سوال کر سکتے ہیں آپ کی سوالوں کا جواب آپ کو ضرور ملے گا ساتھی ٹیلی سکرین پر جو ای میل آئی ڈیز پر فلاش ہو رہی ہے اس پر آپ کو میل کرنا ہے آپ کو اس شو پر کالر بننے کا موقع ملے گا اور اگر آپ گرو دیف سے سیدھا سمپرک شاہتے ہیں تو طریقہ بھی حد آسان ہے سکرین پر فلاش ہوئے نمبرز پر آپ کو کال کرنا ہے اس سے زیادہ طریقے آپ کو اور کہاں ملیں گے گرو دیف پہلا کالر لے لیکن اس سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے میش بریشب اور میتھل گاشی والوں کا آج کا دن کیسا رہے گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں میش شاشی والوں کی میش شاشی والوں کے لیے آج کا دن کافی اوپر نیچے والے حالات کا ہے یعنی کہ آج کے دن آپ جو بھی کارہ کریں گے اس میں تو سب فلطہ پرابت ہونے کا یوگ ہے اور پریوار کے سارے بھی اچھا سبے ویتیت ہونے کا یوگ ہے دن تو پیٹ سے سمبندی تکلیفیں ہونے کی وہ بھی سمبھاونا بنی ہوئی ہے اور کسی کے سارے بے وجہ کا من موٹاپ بھی ہو سکتا ہے اور روپے پیسے کو لے کر کے جنتائی ستائے گی ورشب راشی ورشب راشی والے اگر آج کے دن یاتراؤں پہ نان نکلے اور اپنے واہن کے تتی سابدھانی ورد کے چلے تو ہر طرح سے دن اتم ہوگا پریوار کا سی یوگ بلے گا کہیں سے بھی شب سمچاروں کی پرابتی ہوگی متھن راشی والے متھن راشی والے اگر آج اپنے پر تھوڑا سیم بنا کر کے چلے اور بے مطلب کے مت بھیدوں سے دور رہے تو دن بہت ہی اتم ہوگا پریوار کے ساتھ اچھا سمیویتیت ہوگا پڑھائی لکھائی کرنے والے بچوں کے لیے بھی بہت ہی اتم دن ہے اور کام کا ایسے بھی اچھے حالات بنے رہے گروہ دیو آج بات ہم چندرکی کر رہے ہیں چندرما کیسے ہمارے جیون میں لکشنی کا روپ ثابت ہوتے ہیں بیٹا چندرما اس کی اچھی اور بھری ستھیتی ہی آپ کے جیون کے سکھ اور دکھ کو نردھارت کرتی ہے وہ سکھ دکھ جو روپے پیسے واہن کے سکھ پراپٹی کے سکھ ان سب سے جڑا ہوا ہے اور جو سب سے بڑی بات ہے جو ماں کی منتہ ماں کی گوٹ سے جڑا ہوا ہے اور چندرما اگر اچھا تو سب کچھ اچھا ہے ان میں سے اور چندرما اگر برا تو ان میں سے بہت سارے حصوں کے لیے آدھی سے جانا دنیا ترس رہی ہے اس کا کارن کیا بیٹا چندرما اگر اکیلے ہوں اچھی ستھیتی میں بیٹھے ہوئے ہوں تو انسان کو زندگی کے اندر سب کچھ ملتا ہے چندرما اپنے میتروں کے ساتھ جنم کنلی کے کسی بھی گھر میں بیٹھے ہوئے ہوں تب بھی یہ سب کچھ دینے کا کام کرتے ہیں لیکن چندرما اتنے نرم اور نعمل ہے کہ تھوڑا ایسا بھی دوشیت ہونا برداشت نہیں کر پاتے ہیں اور وہی پر اس پانی کے اندر پوری ہلچل مچاتی ہے اور پانی کے اندر ہلچل یعنی کی چندرما کے اندر ہلچل ہونا ہمارے جیون کی اندر کی ستھیتہ کو ختم کرتا چاہ جاتا ہے چندرما پہلے گھر میں ہوں بہت ہی اتب ہے لیکن پہلے گھر میں ہونے سے مطلب ہمارے لگن میں یعنی کی ہمارے شریر کے اندر پانی کی ماترہ کچا رہا ہونا اسی لیے لگن کے چندرما انسان کو پہلوان تو بننے دیں گے نہیں لیکن دماغ اچھا کرے گی لیکن پڑھائی لکھائی اگر بہت کری تو چندرما کے دوسرے سکھ یعنی کی ماں کی سکھ اور سیدھ کو خراب کر دیں گے اور پڑھائی لکھائی اگر اٹک کے رکے ہوئی تو یہ نرمیگن ماں کا سکھ بھی دے گی لکھائی بڑھائی رفعہ پیسے کا سکھ بھی دے گی دوسرے گھر میں تو یہ ہوتے ہی اتم ہیں لیکن تیسرے گھر میں تیسرے گھر میں یہ شرطوں کے ساتھ اتم ہوتے ہیں جیسے اگر جب سسرال کا تعلق بنے تو اس نے گھر کے اندر کوئی نہ کوئی مصیبتیں بنانے ہی بنانے ہیں یعنی کی کسی نہ کسی کو سواستے سے سمبندی دکھتے دے گی اور جب پتر پیدا ہو تب بھی کسی کو بے مطلب کا مرتی طلعہ کوئی کشت اور جب پتری اتمن ہو تو تب روپے پیسے سے سمبندی کشت تو اسی لیے بیٹا یہاں شرطوں کے ساتھ یہ چلتے ہیں اور سب سے گھاتک روپ تو جنم کلی کے اندر چندرمہ کا پانچوے گھر میں دیکھنے کو ملتا ہے پانچوے گھر کا چندرمہ نوکری کے لیے تو اتم لیکن ویپار کے لیے بے حد خرام اور نوکری بھی ایسی جو کی ستھیر نہ رہے اسی لیے چندرمہ پانچوے گھر کے اندر ہو تو انسان کو کسی نہ کسی طرح کا پروفیشنل ہونا بہت ضروری ہے ورنہ یہ ساری زندگی کسی بھی روپے پیسے ایک روپا ٹکنے نہیں دیتا اور چندرمہ پانچوے گھر میں ہو اور گیار میں یہ نوکری گھر کے اندر پاپی گھر بیٹھے ہو تو زندگی سورگ جیسی لیکن چندرمہ پانچوے گھر میں ہو گیار میں یہ نوکری گھر کے اندر اپنے دوست مطر گھر بیٹھے ہو چندرمہ کے تو ساری زندگی کے لیے ایسے حالات کر دیتا ہے کہ جیسے دھن کا سمندر صرف ہمارے لیے ہی سو گیا ہو اور دنیا کے لیے آرام کا ہو بیٹھا چندرمہ کے اوپر ہی سب کچھ نردہ رہت ہے پھر نوکری گھر میں بولتے ہیں کہ چندرمہ بہت اتم ہاں بیٹھا اتم ہے لیکن صرف اپنی من کے لیے اپنی آتما کے لیے انسان دوسروں کے لیے بھی اپنے گھر والوں سے لڑ جانے والا ہوتا ہے اچھے کو اچھا اور برے کو برا بولنے والا ہوتا ہے پھرنٹو یہ دل کا ہی انسان کو اچھا بناتا ہے لیکن پروپرٹی پیسے کے چکر میں یہ کہیں کا نہیں چھوڑتا ہر چیز کے اندر دکھا دیتا ہے کیونکہ اچھے کہتے ہیں نا اچھے لوگوں کے نصیب میں پیسہ نہیں ہوتا بیٹھا یہ وہی چندرمہ ہے جو انسان کو اچھا بناتا ہے لیکن پیسہ نہیں دیتا اور چندرمہ کا دسویں گھر کے اندر ہونا یہ تو بہت ہی خراب ہے آٹھویں گھر کے اندر یہ اپنی اندر کے من کے ملین کر دیتا ہے انسان کو گلت سوچ دیتا ہے گلت کام کرواتا ہے اور دسویں گھر کے اندر یہ بچپن سے ہی ماں کی طرف سے ہی حالات کو خراب کر دیتا ہے اور زندگی کے اندر کبھی بھی روپے پیسے کے لحاظ سے کام کاز کے لحاظ سے سیٹسفرکشن نہیں دیتا اور گیار میں گھر میں تو یہ حالت ایسی کر دیتا ہے جیسے دودھ میں سے مکھن الگ کر کے فوکا دودھ دے دیا جائے جو پانی کہیں ایک طرح کا کام دے زندگی کے اندر طاقت دینے کا کام نہ کرے اور بارویں گھر کا چندرمہ کہتے ہیں یہ جنم تو چھوڑو اگرے جنم میں بھی قریب بھی رکھے گا تو بیٹا چندرمہ کے اوپر ہی سب کو چندر دھاویت ہے لیکن یہاں ایک چیز آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر جنم کو لکے پانچوے گھر میں چھٹے گھر میں اور گیاروے گھر میں اور باروے گھر میں اگر چندرمہ ہو تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بزنس میں کبھی نہ جائے وہ صرف اور صرف نوکری پہ رہے گا تو ہی جیون کی اندر کام یادل پائے گا اور اگر بزنس کرے گا تو اس کو زندگی کے اندر بہت بڑی اتھر پتھل سائنے کو ملے گی یعنی کی کامیابی بلکل نہیں دے گا اور نومے گھر کے اندر اگر ہو تو انسان کو ادھیاتمی کام کر کے انجیو وغیرہ کھول کر کے یا سیوہ بھاو کے کسی بھی طرح کے کاموں کے اندر اتھر کر کے لوگوں کی سیوہ کر کے فردھن کمانا چاہیے سمجھے اور باقی جگہ چندرمہ انسان کو ویپاری بنا دیتا ہے لیکن یہ پانچ گھر ایسے ہیں جس کے اندر یہ کبھی بھی انسان کو ویپار نہیں کرنے دیتا اور حالات کو خراب کرتا ہے اور جنم پلی کا ساتھویں گھر ساتھویں گھر کے اندر یہ واقعہ میں لکشمی آتا ہے نگر مایا دیتا ہے خوب دیتا ہے بھلے ہی کوئی پاپٹی اپنے پاس ہو یا نہ ہو لیکن گھرستی کے سکھوں کو یہ بہت جڑا خراب کر کے چلتا ہے سمجھے تو لکشمی آتا تو چندرمہ ہے لکشمی اسی کے کاران آتی ہے وہاں اسی کے کاران آتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ نوکری سے دھن دے گا یا پھر ویپار سے دھن دے گا گھردیل سے باتشیت کا سلسلہ آگے بھی جاری رکھیں گے لیکن فلحال کرک سنگھ اور کنیا راشی والے جانے آج کا ان کا دن کیسا رہنے والا ہے کرک راشی والوں کے لیے آج کا دن بہت ہی اتب ہے آج کے دن آپ کے لیے سکھل سمجھاروں کی پردھانتہ بنی رہے گی پرتیک کاران میں چوستی فرطی وہ بنی رہے گی اور من پر سن رہے گا کچھ نیا کرنے کی سوچ آپ کو کچھ نیا کرنے پر مضبور کرے گی سنگھ راشی والے سنگھ راشی والے اگر آج اپنے کرود پر نیانترن بنا کر کے رکھیں تو دن بہت ہی اتب ہے آج کے دن آپ اپنی یوگیتہ اور بودھی مطی کا پریوک کر کے کام کاز کے کشیتر میں اپنے پرتی دوندی سے آگے ہی رہیں گے شکشہ کے کشیتر میں بھی بچوں کو سفلتا پرابت ہوگی کنیا راشی کنیا راشی والوں کے آج کے دن کی شروعات تو اچھی رہے گی مطروں کے ساتھ اچھا سمیں ویتیت ہونے کا بھی سمیں چل رہا ہے پرنتو کام کاز میں اتار چڑھا دیکھنے کو مل سکتے ہیں پریوار میں کسی بات کو لے کر کے تناؤ بن سکتا ہے اور وہن چلاتے وقت سامدھانی آج کے دن بہت ہی ضروری ہے گردے واب باتشیت کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں چندر کی آج آپ بات کریں ہمارے درشکوں کو آپ یہ بتائیے کہ چندر کی وہ کونسے یوگ ہیں جسے سسرال کے سکھوں میں کبھی آ جاتی ہے چندر اور راہو کا میل جنم کنڈی کے اندر جس بھی جاتر کے ہے مردوں کی بات کر بیٹا ان کے یہاں جب شادی ہو جاتی ہے یعنی کہ جس گھر کی لڑکی کے ساتھ شادی ہوئی ہے اس گھر کے جو لڑکے یعنی کہ اس مرد کے جس کی جنم کنڈی کے اندر چندر آہو ہے اس کے سالے ان کو جیون کے اندر بہت تکلیف شانے کو بیتی ہے ان کے کام دھندے کے حالات اچھے نہیں رہتے ہیں اور جو ایسے انسان کے سسر ہوتے ہیں ان کو بہت دیر تک کام کرنا پڑتا ہے بڑاپے کے اندر بھی اپنی جوان اولاد کو پالنا پڑتا ہے ایک یہ جی اور خاص کر کے یہ یوگ کب بہت چلا برا فل دیتا ہے اگر گھر کے پاس میں ریلوے لائن ہو اگر گھر کے پاس میں انڈسٹریل ایریا ہو اور گھر کے آس پاس میں بیٹا یہ جو گندگی کا ڈھیر رہتا ہو سمجھے تو سمجھ لوچ یہ چندر رہو والے کا رشتہ اگر ایسی جگہ ہو گیا تو بیٹا اس گھر کا یعنی کہ جو اس کا سسرال بنا ہے اس کے اندر کبھی بھی جیون کے اندر پوری طرح سے خوشحالی نہیں آئے گی صرف وہاں پر جب تک برسپتی یعنی کہ سسر اس کے بیٹھے ہوئے ہیں کہنے کا بلد سسرال کے گھر کا برسپتی جب تک بیٹھا ہوا ہے وہ تو پالن پوزشن کرتا رہے گا لیکن جو جوان اولادیں ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتا پاتی اور بلکہ ایسے سالے اپنے جیجے کے اوپر ہی ڈیپینڈنٹ ہو کے رائے جاتے ہیں ایک تو یہ کمی دیتا ہے اور دوسری کمی کیا دیتا ہے دوسری کبھی یہ سوہم جیجا کو دیتا ہے کہ وہ اگر پرفیشنل ہو نوکری پہ رہتا ہو تو تو زندگی کام جا لیکن ایسے جیجا کو یعنی کہ ایسے انسان کو ایک گمان سا ہو جاتا ہے کہ وہ زندگی کے اندر سارے کام کر سکتا ہے اور وہ اپنا بزنس کھولتا اور اس کے اندر بہت اوپر نیچے اوپر نیچے والے حالات اتپن ہوتے ہیں اور خاص طور پر کب جب اس کو سکن کی پرابلم بھی آ جائے تو بیٹا یہ جو چندر راہو کا یوگ ہے یہ بہت ہی برا یوگ ہے اور یہ خاص طور پر سسرال کے سکھوں کی تو ایک طرح سے دھجیے ہی اڑا کے رکھتا ہے اس کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے بیٹا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو اپائے ہیں سب سے پہلے اور بیٹا یہ آپ نے اپنے سسرال کے اوپر میربانی کرنے کے لیے یہ اپائے ضرور کرنا ہے اس بات کا خاص دیان رکھیں اور یہ اپائے نہیں ہوا تو سسرال کے حالات بہت قراب رہیں گے اور وہ اپائے ہیں سب سے پہلے بیٹا گھر کے اندر جتنے کھوٹے سکھوں کی وہ جل پرواہ ضرور کرو اپنے گھر کے اندر جالا سے جالا ماترہ کے اندر گنگا جل اور چاندی قائم کریں اور تیسرا تر تالیس دن لگا کر بیٹا مون سابود کا دان دینا بے خد جالا ضروری ہے اور ہرے رنگ سے سخت پرہیز بنانا بہت ضروری ہے اور اپنے گھر کی جو باہر کی دیواریں اور اندر کی دیواریں ان کے اوپر خرا رنگ اور سفید رنگ کبھی نہ رہنے دیں اس کے اوپر پنکش اورنگ یا ریڈ سے ملتے ہوئے جتنے شیڈہ وہ ضرور کرنے چاہیے اور وائٹ اور گرین کلر سٹکلی اوائٹ کرنا چاہیے اور یہ اوپائی کر کے ہی بیٹا تم اپنی سسوال کا بھلا کر سکتے ہو اور اگر یہ اوپائی نہیں ہوئے تو سسوال کے ہاتھ بہت خراب رہے ہیں گرودیو اب لائیف کولر سے ہم بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ جھوڑ گئے ہیں لکناؤ سے پیہو پیہو سب سے پہلے آپ اپنی جن کے تیتی جن کا وقت اور جن کا ستھان بطا دیجئے پھر آپ گرودیو سے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں موسیقی موسیقی بیٹا سب سے پہلے تمہیں تر کو خشکبی دے دوں کہ ہوتل میننگمنٹ کا کورس تیرے لیے بہت ہی اتب ہے اور سندرتہ سے سنبند ہے لوگوں کو لگزری پروائیڈ کرنے سے سنبند ہے یا ہوتل کی لائن کے کسی بھی طرح کی لکھائی پڑائی سیکھنا تمہارے لیے بے انتہا اتب ہے تو یہ کام تمہارے لیے اتب ہو گیا لیکن دوسری بات جو تم نے بات کہی کہ تمہیں آنکھوں کی دیکھتا ہے ہم نے پچھلے دنوں کے اندر جو سورے کے اپیسوڈ کیے بیٹا اس کے اندر صاف طور پر بتایا کہ سورے اگر خراب ہو تو پتہ کے سکھ اپنی لکھائی پڑائی سے جلاب ملنا چاہیے وہ اور پلیس اپنا کانفیڈنس اس کے اندر تو کمی آتی ہے آنکھوں کے اندر بھی دکت آتی ہے اور بہت جاتا آتی ہے بیٹا اس کا علاج تمہیں کر کے چلنا ہے اور یہ بے حض ضروری ہے یہ سال تمہارے لیے بہت جارہ اوتم نہیں ہے اس لیے اس کا بھی میں علاج تمہیں ساتھ ہی دوں گا اور تم زندگی کے اندر ضرور اور بہت اچھی کامیہ بنوگی اگر یہ تم نے اپائی کر لیا بیٹا تو اپائی ہے سب سے پہلے تین دن لگاتار گڑ اور جون سانج کے سمیں سورے اس کے ٹھیک آدھے گھنٹے بعد جب رات نہیں ہوئی ہوتی بیٹا اس وقت میں مندر کے اندر رکھے آؤ صرف تین دن اور وہ بھی لگاتار بیٹ میں کم نہیں ہونا چاہیے یہ چاہیے دوسرا تر تالیس دن لگاتار بیٹا تامبے کی تھالی کے اندر گڑ اور گہوں بھر کے اس کو جل پروا کرتا اور ایک مانکیا کی انگوٹھی بنوا کر کے جو سونے میں بناو یا تامبے میں وہ اپنی رنگ فنگر کے اندر ضرور دھارت کرو یہ ہو گیا اور تیسرا بیٹا مٹی کے لوٹے کے اندر دیسی کھان بھر کے اس کو ویران زمین کے اندر دباؤ اور ہر بدوار کو مٹی کے لوٹے میں مشروع بھر کے وہ مندر میں دو اور یہ تر تالیس ہفتے دن بیٹا اگر یہ اپائے ہو گئے تو تم بہت کامجاب ہوگی اور بہت اچھا نام ہوگا اور سب سے بڑی بات لکشمی نالائن یوگ یعنی کی چندر منگل کا ایسا یوگ جو کی روپیہ پیسہ گھرستی سب کچھ بہت اتم دیتا وہ تمہاری کھڑلی کے اندر ہے کام کاز کا یوگ یعنی کی بسپت اور شنی دونوں ہی اکٹھے بہت ہی اتم حالات کے اندر تمہیں سب کچھ دینے کو بیٹھے ہیں لیکن کب یہ دیں گے جب تر تالیس ہفتے مٹی کے لوٹے میں مشروع تم اگر مندر میں رکھ دوگی نہیں تو یہاں سے تمہاری لکھائی پڑھائی اور صحیح دونوں کی خرابی شروع ہو کر کہ آگے تمہاری کامجابی میں بادہ ڈال دے گی تو یوں پائی کرو اور صدا سکھی ویسو گردیو بادشید کا سلسلہ آپ سے آگے بھی جاری رکھیں گے لیکن فیلال ایک کالر ہمارے ساتھ جھوڑ گئے ہیں جھوڑپور سے بابو لال جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا سب سے پہلے آپ اپنے جند کی تھی جند کا وقت اور جند کا ستھان بتا دیجئے پھر گردیو سے اپنا سوال پوچھئے گردیو پرنام جاتا سکھ دے بٹا خوشش دے ماترانی تیس آٹھ انیس سو سیونٹی نائل ناغور راجستان سے بات بتائیے تمہیں سوال بجے کا ہاں بیٹا کیا جاننا چاہتے ہو یہ ہارڈویر اور پلائی کی دکال ہے میری گردپور میں تو یہ تھوڑی چل نہیں رہی ہے اس لیے بات کرنی تو اس کے بارے میں بیٹا جو تمہیں کام کر رکھا ہے یہ کام تمہارے لیے ہر طرح سے اپنے یہ تمہیں اچھا فل دے گا سمجھے اس کے اندر لکڑی سے سمبند دے لوہے لنگڑ سے سمبند دے یا ہارڈویر کی تمہیں شعب بولی ہے یہ بھی تمہارے لیے بہت اطم ہے ہر طرح سے اطم یوگ ہے لیکن تمہارے جرنپلی کے اندر دو یوگ ایسے ہیں جو تمہارا کام نہیں چلے دے گے خرچوں کو ادھک بنا کر کے رکھیں گے اور پیسے کو بچنے نہیں دے گے اور وہ یوگ کون سے ہیں پہلا یوگ ہے چندرما دھنبھاو کے اندر اور منگل دسوے ستھانگ پان یہ ایک یوگ ایسا ہے بیٹا کہ جس کے اندر کسی بھی طرح کی سمبندی ہو کسی بھی طرح کے وان کے سکھ ہو گھر کے سکھ شانتی ہو ان سب کو یہ خراب کرتا ہے اور روپے پیسے کے معاملے میں خرابی کی یوگ دیتا ہے اور دوسرا یوگ ہے کیتو دیو چھٹے ستھان پر اور باروے ستھان پر سورے شکر اور شری کا ہونا راہو کے ساتھ میں یہ دو یوگ ایسے ہیں بیٹا جو کبھی بھی کام کاز کو پورا نہیں چلنے دیتے اور خرچوں کو ادھیک بنا کے ہی رکھتے ہیں اور ان کا اپائے تمہیں ہر صورت میں بیٹا سب سے پہلے تو اٹھالیس دن لگاتا چھے کیلے دان میں دینے ہیں ٹھیک ہے اور سال میں ایک بار کالا سفیر کمبل لے کر کے اس کو ویران زمین کے اندر دبانا ہے یہ ایک اپائے اور دوسرا ہر روز جب تم گھر سے نکلو چاہے بیٹا تھوڑا سا ہی دودھ یا تھوڑے سے چاول یہ لے کر کے چلتے ہوئے را چلتے کسی بھی گریب کو دان دے کر کے تب اپنے کام پہ جاؤ گے تب جا کر کے تمہیں سکون ملے گا اور تب تمہارا کام بہت اچھا چلے گا اور تامبے کا ایک چھید والا پیسہ لے کر کے جو کی پولیس کی وردی کا رنگ ہوتا ہے ایسے رنگ کے دھاگے میں پرو کر کے اپنے گلے میں دھارن کرو اور ساتھ ہی اس کے بیٹا ہر منگلوار کو مٹھائی کا دان ضرور کرو اگر یہ اپائے کرو گے تو تمہارے دھندے بہت اچھے چلیں گے اگر ان میں سے یہ کیلے والا اور چاول دودھ والا اپائے اگر رہ گیا تو بیٹا تمہارے دھندے کے لیے خرابی کے حلاق بنیں گے ہی بنیں گے ہم بات کر رہے ہیں آپ کی قسمت چمکانے والے چندرمات ورے کے بعد پہلا سوال لے لیکن اس سے پہلے تولہ وشک اور دھنو راشی والے جانے ان کا آج کا دن کیسا ہوگا تولہ راشی تولہ راشی والے اگر آج اپنے سواستے میں لا پروہی نہ برتے تو آج کا دن بہت ہی اتم ہے آج آپ کی شکتی اور آتم وشواست میں بڑوتری دیکھنے کو ملے گی دھانلاب وہ بھی ہوگا اور شریر میں چستی فرتی دیکھنے کو ملے گی ورشک راشی کے بچوں کے لیے آج کا دن بہت جارہ اتم نہیں ہے کیونکہ جن کی پڑھائی لکھائی چل رہی ہے یا کچھ کمپیٹیشن وغیرہ جو تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے آج کا دن بہت جارہ اتم نہیں ہے کام کاز کا اچھا سکھ ملے گا پریوار کی طرف سے ملنے والے سکھ میں ویدی دیکھنے کو ملے گی بڑے بزرگوں کی طرف سے بھی بہت اچھا مادرشن پرابت ہوگا اور سیوگ پرابت ہوگا دھنو راشی دھنو راشی والوں کے لیے آج کا دن بہت جارہ اتم نہیں ہے آج کام کاز کے اندر ملا جلا سا فلپرابت ہوگا بھائی بندیوں سے کسی نے کسی بات کو لے کر کے من مطاب بھی ہو سکتا ہے سواستے کو لے کر کے چنتا رہے گی اور من میں چرچرہ پن بڑے گا گروہ دیو اس سے پہلے آپ نے بتایا چندرمہ کس پر سے ہمارے زندگی میں لکشمی کا روپ ثابت ہو سکتے ہیں لیکن چندرمہ کی وہ کون کون سے یوگ ہیں جو کی سمردی کو دون کر دیں چھین لیں پیٹا سب سے پہلے تو چندرشنی کا میل چندرشنی کا میل ایسا ہے جسے کہتے ہیں پانی پہ تیارتا ہوا گھر کیونکہ چندرمہ سے گھر کے اندر کے حالات بھی دیکھیں جاتے ہیں اور شنی پورا سٹکچر ہوتا ہے تو وہ پورا سٹکچر ایک طرح کا پانی کے اوپر تیار رہا ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہے انسان ایک سمیے کے اندر دو دو تین تین سوچیں سوچ کے ہر طرح کا کام کرنا چاہتا ہے اور کسی بھی طرح کی جانکاری کو اوپری طرح سے صرف سنکے سیکھ کے وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کا ماسٹر بن گیا اور کرنے کی کوشش کرتا ہے اور جب کرتے ہوئے اس کو تکلیفیں آتی ہیں تو اس کا لگا لگایا پیسہ وہ ڈوب جاتا ہے یہ چندرشنی کا ایک یوگ ہے جو انسان کو بہت ہی خراب کرتا ہے دوسرا یوگ چندر اور شکر کا یوگ یہ ایک ایسا یوگ ہے بیٹا کہ جس کے اندر اگر اپنے گھر میں مین گیٹ سے ہوا آئے اور پیچھے کی طرف سے ایسے ہی نکل جائے یعنی کہ اس طرح سے لمبا گھر ہو اور آگے سے ہوا آ کر کے پیچھے سیدھا نکل جانے کا راستہ ہو تو انسان زندگی کے اندر کبھی بھی روپے پیسے کام دھنگے کی طرف سے سکھی نہیں ہو سکتا ابھی تو ماں اور جیون ساتھی دونوں کے سکھوں سے سنبندر دکھتے آتی آتی ہیں اولاد کے سکھوں سے سنبندر بھی آگے دکھتے ہیں بہت بڑی بند دی ہے بیٹا تو یہ دوسرا یوگ بن گیا بیٹا اور تیسا یوگ چندر گہن تو ہے ہی چندر گہن یعنی کہ چندر اور کیتو کا اکٹھے ہو جانا یہ جب بھی ملتا ہے انسان کے روپے پیسے پروپرٹی کے مامنے میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی ہوتی ہے جو بھی وہ وہاں لیتا ہے تھوڑے ہی دنوں کے اندر وہ پرانا ہو جاتا ہے رگڑے لگ جاتی ہے ایکسینڈ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی خرابی جنمکنلی کے اندر ہو تو بیٹا انسان ساری زندگی روپے پیسے کے لیے صرف جھگرائر کرتا ہے اور بار بار کوششیں کرتا ہے اور بار بار یہی پرابلم میں اس کے جیون کے اندر سامنے چلتی ہی رہتی ہے اور آرام نہیں آنا تو ان کے لیے اپائی لکھو بیٹا اگر جنمکنلی کے اندر چندر اور شنی کا یوگ ہو تو انسان کو بھول کے بھی کبھی چمڑے کے پرس کے اندر پیسے نہیں رکھنے چاہیے اور لوہی کی سیف کے اندر اپنے پیسے کبھی نہیں رکھنے چاہیے ایسے میں لوہی کی سیف میں اور چمڑے میں رکھے ہوئے پیسے گھر کے اندر کبھی بھی دھنگ کی برکت کو نہیں رہنے دیتے ہیں دوسرا اپنے گھر کے اندر کبھی بھی دو رنگا جانور یعنی کالا اور سفید نا تو کتا ہو نا گائے ہو نا بھینس ہو اگر یہ ہوں گے تو بیٹا دکھ کبھی بھی زمگی کے اندر آپ کے کم ہو ہی نہیں سکتے اور تیسرا اگر اس میں آپ چاہتے ہیں کہ بڑوتری ہو اچھا پن ملے اور یہ بڑا یوک سمات ہو تو اس کے لیے اوپائیں ترتالیس دن لگا تار آپ کو دو رنگا جو جانور ہے جو کالا ہو اور اس کا ماتھا سفید ہو یا پورا سفید ہو اور سینٹرے سکھایا ہو دو رنگا جانور کالی سیاہی سے اس کے ماتھے کو کالا کرنا بہت ضروری ہے اور ترتالیس دن ہی سو گرام کالی سیاہی لے کر کے مندر کے اندر دینا یہی اوپائے کرنا بہت ضروری ہے اور تیسرا آپ کے دھن کے لیے ہمیشہ دو رنگ کی تھیلی یعنی کی لال سفید لال کالی اس طرح کی کپڑے کی تھیلی بنا کے ہمیشہ اپنا دھن اس کے اندر رکھیں پر کبھی بھول کے بھی لوہے یا چمڑے میں نہ رکھیں اس سے اس چیز کا بچاب ہوگا دوسرا آپ کو بتایا چندر اور شکر چندر اور شکر جب واپس میں ملتے ہیں اگر تو گھر کے اندر سکین سے سمبندی دکھتے آ رہی ہوں سبھے کہ پتی پتنی کے سکھ نیزی وہ خراب ہو رہے ہوں تو یہاں پر انسان کو پنہ ضرور دھرنگ کر لینا چاہیے اور ہرے رنگ یعنی کی اچھے اچھے فولوں کے پودے اپنے گھر کے اندر ضرور لکھانے چاہیے اور اگر گھر کے اندر کلا کلے صدا ہی پڑا رہے تو ایسی وستہ میں چاندی کی انگوٹھی کے اندر مونگا لگوا کے اس کو رنگ فنگر کے اندر وہ دھارن کرنا چاہیے اور گھر کے اندر سفید اور لال رنگ کی وسووں کا مشن اپنے گھر میں جالا سے جالا اکٹھا کرنا چاہیے اور بلکہ کرٹن چندر یہ وہ جتنے بھی گھر پہ فکس رہنے والے سامان ہیں ان کے اندر لال اور سفید رنگ ضرور ہونا چاہیے اور اپنے کمرے میں وڈن فلورنگ ضرور لگوانی چاہیے تو تب جا کر کے یہ چندر شکر کا میل اچھے فال دینے شروع کرے گا اور تیسرا چندر کے یہ بہت ہی گھاتا بیٹا یہ جب مل جاتے ہیں تو بیٹا بودھ بھی خراب ہوتا ہے یعنی کہ نرم دلی کے اندر کسی کی بھی باتوں میں آ کر کچھ بھی لکھوانا اور باد میں چوٹ کھا جاتا یعنی کہ بودھ کو خراب کر دیتا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بیٹا آپ کو ہر بودھوار کو پانسو گرام مونگ سا بودھ کا دان دینا چاہیے جو کی تر تالیس افتے دینا چاہیے اور ہر تین مہینے بعد ایک ڈھولکی آپ کو مندر کے اندر دینی چاہیے اور ہر چندر گہن پہ آپ یہ سمپل طور پہ کسی بھی گھر کا چندر گہن ہو آپ یہ اوپائی لکھ سکتے ہیں پانسو گرام کالے تیل پانسو گرام شفے تیل پانسو گرام سرسو کا تیل پچاس سنگویٹ پلین جو بینا فلٹر کے ہو ٹھیک ہے اور پانسو گرام سابر بادام ان سب کو لے کر کے بیٹا اور ایک ہی جگہ مکس کر کے اپنے سر سے ساتھ بار اتار کے چندر گہن کے مدیہ کے اندر اس کو جل پرواز ضرور کریں اور دودھ کے اندر شہر ڈال کے بیٹا یہ اگر ہر روز تھوڑا تھوڑا پیے تو آپ کے لئے بہت ہی اتب ہوگا انہوں اپائیوں کو کریے تاکہ جلدی سے جلدی پیسے اور گھر کی سکھشانتی سمدی جتنی دکھتے آپ کے جیون سے دکھ لیں اور پرماد پا آپ کو سکھے کریں آگے بیڑھوں اس سے پہلے آپ کو یاد دلا دوں اگر آپ کو ہمارے شو سے جڑنا ہے تو طریقہ بہت آسان ہے آپ ہمیں میل کیجئے اور ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کو شو پر کالر بننے کا موقع ملے گا اگر آپ گروہ دیو سے سمپر کرنا چاہتے ہیں تو طریقہ آسان ہے سکرین پر جو نمبر لکھا ہے اس پر آپ کو فون کرنا ہے اور اس وقت گروہ دیو ایک اور اور لائیو کالر ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں ڈلی سے ہیمیند کمار شرما ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ہیمیندری جی بہت بہت سواغت ہے آپ کا سب سے پہلے آپ اپنے جن کی تیتھی جن کا وقت اور جن کا ستھان بتا دیجئے پھر گروہ دیو سے اپنا سوال پوچھئے مردیو میرا نام ہیمیند کمار شرما ہے پٹ پٹ گن میں رہتا ہوں میری جنمتی تھی انیس بارے انیس سو سیٹھ سٹھ جنم کا ستھان چنڈیگر سمیہ راتری نو بج کے پچیس منٹ ہے ایک ہسپیل چلا رہا ہوں مگر کام بہت اچھا نہیں چل پا رہا ہے پسلے دو سال سے تو ترے ترے کی اٹچن آ رہی ہیں اور ہم جتنا بزنیس جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں اتنا بزنیس جنریٹ نہیں ہو پا رہا ہے تو گردے بس کا کوئی اپائے بتائیں صحیح کہہ رہے ہیں بیٹا پرماتما نے تمہیں اچھا نصیب تو دیا ہے لیکن بہت بڑی تکلیفوں کے ساتھ اب اب تم ہسپیٹل چلا رہے ہو تو منگل چھٹے گھر میں چندرمہ باروستان پا دونوں محنت بہت کرواتے ہیں دھن نہیں دیتے ایک تو یہ برا یوگ اور دوسرا بیٹا برا یوگ شنی دیو کی درشتی سورے کے اوپر یہ بھی پرفیشنل ہائٹ کو تھوڑا سا کمزور کر کے رکھتا اور تیسا شکر کی تو کا مل کہتے ہیں اگر تُو نے اپنے لیے گھر بنا لیا تو اس کے بال میں معاملے خراب اور یہی یوگ پتر اور پتنی یعنی کی جیون ساتھی کے سکھوں کے لیے وہ بھی کمزور ہے اور یہی ڈیلی انکوم کو بھی کمزور کرتا ہے تو بیٹا جب تک اب تم ان کے حل نہیں کر لوگے تب تک تمہاری کوششیں بے انتہا رہیں گی کہتے ہیں بکریوں میں پلا ہوا شیر یعنی کی کوشش بہت لیکن آخری مومنٹ پہ جا کر کے کسی نہ کسی روپ میں سٹک ہونا اور جس میں کامیابی نہیں ہوگی اس کے لیے اوپائے سب سے پہلے تمہیں اپنے گھر کے دکشن میں دکشن میں اگر بیٹا فرش بھی ہے تو تم وہاں پر ایک دو بوری مٹی کی لا کر کے رکھ سکتے ہو اگر کچی زمین ہے تمہارے گھر کے دکشن میں تو وہاں پر کھڑا کھوڑ کے اس کے اندر تم ایک لوٹا مٹکا تم اس کے اندر دباؤ اور اسے پانی سے بھر دو اور اس کے اندر سوا کلو چاول اور سوا کلو گڑ وہ ڈال کے وہ رکھو اور ہر روج تم نے اس کا مو بار کو رہے گا ڈھککے رکھنا ہے اور ہر روج تم نے وہ ڈھککن ہٹا کر کے اس کے اندر پانی ڈالنا جتنا کم ہو جائے رول تھوڑا تھوڑا تمہیں کم نہیں ملے گا اور اس پرکار سے کم سے کم سوا مہینے تک کرتے رہو اور اس کے بعد وہ مٹکا نکال کر کے باہر جا کے اس کو جل پروا کر دو ایک تو یہ اپائے کرنا دوسرا ترتالیس دن لگاتا چار چھوارے چار گلاس پانی کے اندر اُبال کر انہیں تھنڈا کر کے دیکھ ہے ان کو جل پروا کر دو چھواروں سعید پانی سعید اگر یہ بیٹا دونوں اپائے تم کر گئے تو تمہارا ہسپیٹل بھی چلے گا بہت زیادہ محنت کرنی نہیں پڑے گی اولاد کے اور جیون ساتھی کے سکھ تمہارے لیے اچھے ہو جائیں گے اس کے باوزد بھی اگر اولاد کو تکلیف ملے ہو یا اولاد کے سکھوں سے سمبندے دکھے دو تو ترتالیس دن لال جھنڈا تکونہ گھوٹا کناری والا لے کے مندر کی چھت پہ لگا گا اگر یہ اپائے ہو گئے بیٹا تو جیون کے اندر ہر طرح کی خوشالی تمہیں ضرور پر اگر آپ ہمارے شوپن لائف سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو گرو منتر ایٹیوی نیٹورک ڈاٹ کام پر میل کرتے وقت اس کو ذکر کر دیجئے گا ہماری ٹیم آپ سے خود سمپر کرے گی اور اگر آپ گرو دیف سے سیدھا سمپر کرنا چاہتے ہیں تو ٹی وی پر پلاش ہو رہے نمبرز پر آپ کال کیجئے گرو دیف سے باتشید کا سلسلہ آگے بھی جاری رکھیں گے لیکن پھلال مکر کنگ اور میم راشی والے جان لیجئے آج کا ان کا دن کیسا ہوگا مکر راشی مکر راشی والوں کو صبح صویرے گھر پرویار میں تو خوشنوما محول ملے گا پرانتو سواستے کے پرتی آپ کو وشیح سابدانی رکھنے کی عوشتہ ہے آج کے دن اور شریر میں علیسے بھی بڑھا رہے گا اور خرچے بڑھے گی کنگ راشی کنگ راشی والوں کے لیے آج کا دن بہت ہی اتتہم ہے آج پرویار کے ساتھ اچھا تال مل رہے گا گھر پرویار یا کسی رشتدار کے یہاں مانگلی کا یوجن میں سمیلت ہونے کا افسر بھی پرابت ہو سکتا ہے اور نینے میتر بھی بنیں گے اور کام کا ایسے بھی لاپ کا اچھا سمیں ہے آج مین راشی والوں کے لیے بھی کافی اتتہم سمیں چل رہا ہے آج آپ کے سب باب میں گمبیرتا اور اکاگرتا کی جھلک دیکھنے کو ملے گی پرویار کا اچھا سکھ پرابت ہوگا اور یاترہ بھی ہو سکتی گردیو باتشیت کا سرسلہ آپ سے آگے بھی جاری رکھیں گے لیکن فدال ایک فیس بک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں پنجاب سے کلویندر جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا سب سے پہلے آپ اپنی جنگ کی تھی جنگ کا برک اور جنگ کا ستھان بتا دیجئے پھر آپ اپنا سوال پوچھئے 22 اپریل 24 24 ٹک ہے ٹائم ہی نہیں پتہ نہیں سبے دوپہر شام رات کچھ نہیں پتا بٹا نہیں چیک ہے اور کہاں کا جنگ ہے اور خیب کوٹ کا کیا جاننا چاہتی ہے بٹا میرے نا اپنے چاچوں کے ساتھ پروپٹی کا کیس چل رہا ہے میرے پاپا کی ہے میرے بھائی نہیں ہے ٹک ہے اس میں مجھے بہت بکتہ آ رہی ہے میں بہت پریشان ہوں بٹا تمہارا جو یہ سمیں ہے یہ سمیں ہے تمہارا 14 بج کے 15 بیناٹ کا یعنی کہ دوپیر کو سوا دو بجے کے لگ بھگ کا تمہارا سمیں ہے کیونکہ منگل اور شنی کا میل جو تیسرے گھر میں کہتے اپنے ہی بھائی بہنتا ہے چاچو اپنے خون کے رشتداروں کے ساتھ میں روپے پیسے پروپٹی کو لے کر کے جھگڑا کھڑا کرتے ہیں اس کا اپائی لکھ بیٹا سب سے پہلے ترتالیس دن لگا تھا ایک نالیل پوکجا والا دس سابون بادام اور دس چھوارے لے کر کے ان کو مندر کے اندر دے دیں یہ شنی مندر کے اندر دیں ٹھیک ہے اور دوسرا اپنے وزن کے برابر جواب لے کر کے اس کو بھی مندر پہ دینا ہے یہ دو اپائی اور تیسرا اپائی تامبے کی گاغر میں چار کلو چاول چار کلو چنی کی دال لے کر کے ڈککن کو پیتل کا ٹانکہ لگوا کے اسے تیز چلتے پانی کے اندر بہا دے اور ایک چاندی کا برتل لے کے اپنے گھر کی نیو میں دبا لے بیٹا ماتر اتنے سو پائی کر لے یہ جو تیرا پرپرٹی کے لیے جھگڑا چل رہا ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا تیرے کو پرپرٹی ملے گی ہی اور آگے پتی پتنی کے سکھ بھی بہت ہی اتب رہیں گے خوش شہد آدھا گروہ دیب چونکہ اب شو ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے لیکن ہمیشہ کی طرح ہمارے درشکوں کو آج کا سب سے خاص بیٹا بات آج چندرمہ کی ہو رہی تھی اور چندرمہ ایک ایسے گرہ ہیں جو کسی بھی طرح کی سکھ شانتی سے سمبندی دکت ہو ماں کے شریریق دکت ہو یا ماں کے سبھاو کی دکت ہو یہ سب بھی یہی اتبان کرتے ہیں زندگی کے اندر جن کو وہانوں کے سکھ پرپرٹیوں کے سکھ نہیں مل پاتے وہ بھی اسی سے سمبندیت ہے اور جن لوگوں کے ساتھ میں روپے پیسے پرپرٹی کو لے کے دھوکہ ہو جاتا وہ بھی اسی سے سمبندیت ہے تو بیٹا آج اس کا ایک رامبان تمہیں علاج دیتا ہوں ان سے سمبندیت کسی بھی طرح کی دکت ہو تو یہ ایک کو پائے اور وہ کیا ہے ایک سٹیل کی کٹوری لیجیے سٹیل کی کٹوری کے اندر انار انار لینا ہے انار کے آپ سارے دانے نکال دیجیے ایک بھی دانہ نہیں بچنا چاہیے اب اس کا جو سارا چلکہ بچا ہے اس کے چاکو کے ساتھ چھوٹے 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 گن کے چوراسی ٹکڑے کر لیجیے اور وہ سٹیل کی کٹوری میں ڈالیے اور اس کو دودھ کے ساتھ بھر لیجیے اور بھر کے اس کو راتری کو اپنے سرانے رکھ کر کے سوئیں اور صبح اٹھ کر کے اس کٹوری کو آپ مندر کے اندر لگے ہوئے پیپل کے نیچے رکھا اب اس کے پیچھے کا لوجک کیا ہے اس کے پیچھے کا لوجک ہے کہ انار منگلبت چندرما یعنی کی دودھ اور جب اور کٹوری یعنی کی پھر سٹیل کی ٹھیک ہے اب اس کو لے جا کر کہ جب آپ پیپل کے لیجیے مندر کے اندر یعنی کی دوسرا گھر مندر اور پیپل یعنی کی برہزپتی اس کے ساتھ جب ملا کر کے رکھیں گے تو اتنے گرہ دوسرے گھر کے اندر بیٹھ کر کے اپنی آپ دھن کی وشہ کرتے ہیں ان تکلیفوں کو دور کرتے ہیں ماں کے سکھ کو دیتے ہیں روپاہ پیسہ آوان کا سکھ سب ملتا ہے اور کہیں پر بھی فسا ہوا پیسہ ہو تو وہ بھی نکلا تو بیٹا آج کا گروہ مندر یہی کہ اس کاریہ کو کرے اور ان چیزوں میں سے کسی بھی چیز سے آپ ترست ہے تو ضرور سکھ پائیں خوش شہر دے تو آج کا شوہ دیکھنے کے بعد آپ کو آپ کی کنڈلی میں چنگرما سے جڑی ہوئی ہر سمسیا کا سمادھان مل گیا ہوگا بس آپ گروہ دیو کی بتائے ہوئے لیکشنوں کو یاد رکھئے اور اپائے کرتے رہیے گروہ دیو آپ کا بہت بہت دھنیوار ماترانی سب کو سکھی رکھے اور خوشے بکشے دار اب کل کا وشہ جان لیتے ہیں کیا آپ کی جیون میں پریشانیاں جانے کا نام نہیں لے رہی ہیں کون سے یوگ آپ کو خودکشی کے لیے اکسا رہے ہیں جیون سے جڑے ہوئے ان بڑے سوالوں کا جواب پانے کے لیے ہمارا کل کا شو دیکھنا نہ بھولیں ابھی دیجئے اجازت نمسکار